مزکارہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں نقمہ اور اس وقت چناووں کو لے کر سرگرمیاں سب طرف تیز ہیں یا لوگصبہ کی چناووں کے لیے ٹکٹ کی گھوشنا ہو یا پھر راجع صبہ آم آدمی پارٹی نے دھر لوگصبہ چناو کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے نئی دلی سے سومنات بھارتی چناو لڑیں گے دکشن دلی سے سہیرام پہلوان ان کے کیانیڈیٹ ہے پشن دلی سے مہابل مشٹا اور پوروی دلی سے کلدیپ کمار کو امیدوار بنایا جارہا ہے تو یہ آم آدمی پارٹی نے دلی کے کیچاروں سیٹ میں سے لوگصبہ کے لیے اپنے امیدوار گھوشت کے ہیں ہریانہ کے کروششیترے سے سشیل گپتہ امیدوار ہوں گے ہریانہ کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کیانیڈیٹ کا آم آدمی پارٹی نے اپنی آجلسٹ جاری کر دی ہے سنتے ہیں کیا کہنا ہے سندیپ پاٹھک کا دلی سے نئی دلی ویدھان سبھا سے شری شومنات بھارتی جی کینڈیٹ ہوں گے ساؤت دلی لوگصبہ سے شری سہی رام جی کینڈیٹ ہوں گے ویس دلی لوگصبہ سے شری مہابل مشٹا جی کینڈیٹ ہوں گے اور ایسٹ دلی لوگصبہ سے شری کلدیپ جی کینڈیٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں کورک شیطر لوگ سبھا سے شریف شوشیل گپتا جی آم آدمی پارٹی کی طرف سے چناب لڑیں گے تو لوگ سبھا کے لیے آم آدمی پارٹی نے دلی سے اپنے امیدواروں کی گھوشنا کر دیا ہے ساتھی ہریانہ کے کورک شیطر سے بھی اپنے امیدوار کا نام صاف کر دیا ہے مہار ساتھ ہمارے سہیوگی شرد شرما موجود ہیں اس پہ چرچہ کے لیے آقلن لوگوں کا کیا کہنا ہے ابھی امیدوار کے نام سامنے آ گئے ہیں کس طرح کی چرچہ ہے امیدواروں کے چناب کو لے کر شرد جیسے سومنات بھارتی کو نئی دلی سے ٹکٹ ملا ہے کتنے مضبوط امیدوار ہیں وہ نئی دلی سے سومنات بھارتی کو لے کر کس طرح کی چرچہ ہے دکشن دلی سے سہی رام ہے کون ہے یہ سہی رام پششم دلی سے مہابل مشرا کو ٹکٹ ملا ہے اور پوروی دلی سے کلدیپ کمار امیدواروں کے جنام اب سامنے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس چیان پر کیا چرچہ ہے دیکھیں کل دلی کی بات کریں تو تین تو موجودہ ویدھائک ہیں ایک پوروی سانسط ہیں سومنات بھارتی موجودہ ویدھائک ہیں مالوی نگر سے یہ نئی دلی لوگ سبا چھیتر کے اندر آنے والی سیٹ ہے اور اپنے علاقے میں کافی لوگ پیریے مانے جاتے ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ بہت آسانی سے یہ اپلاپد ہوتے ہیں اور کبھی بھی ان تک پہنچا جا سکتا ہے جو ایک عام لوگ چاہتے ہیں تو اس ویسے یہ شروع سے ہی کافی پاپلر رہے ہیں پہلی بار میں یہ منتری بن گئے تھے اس سمیں دلی جل بورڈ کے وائس چیئرمن یہ ہیں تو پارٹی مانتی ہے کہ ان کی لوگ پیرتہ کا فائدہ جو ہے چناؤوں میں مل سکتا ہے اس لیے ان پر دعاو لگایا گیا ہے دوسرا نام ہے کلدیپ کمار کا یہ پوروی دلی سے یہ جنرل سیٹ ہے نگمہ جی لیکن جو کلدیپ کمار ہیں یہ ایسی سماس سے آتے ہیں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں جو بڑی پولٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں جو دلی سماس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیول ریزرگ سیٹوں سے ہی امیدوار بناتی ہے جنرل سیٹوں پر جو ہیں جو جنرل لوگ ہوتے ہیں ان کو امیدوار بنایا جاتا ہے لیکن یہاں پر آمادی پارٹی نے دعاو کھیلا ہے کیونکہ دوزار سترہ میں کلدیپ کمار پہلی بار پارشت بنے تھے دوزار بیس میں ان کو موقع دیا یہ ویدھائک بن گئے تو اب جو ہیں کافی ایکٹیو یہ ہیں تو اسی لیے دوزار چوبیس میں ان کو امپی کا ٹکٹ آمادی پارٹی دے رہی ہے یہ سانسد بنے گے نہیں بنے گے تو جنتہ تیہ کرے گی لیکن پارٹی میں ان کی کافی اچھی چھوی ہے تیسرا نام ہے سیرام پہلوان کا ساؤتھ ڈلی میں جہاں سے رمیش بیدھوڑی آتے ہیں جو موجودہ سانسد ہیں یہ وہیں سے ہی انہی کے سماس سے آتے ہیں اور تگلقاباد سیٹ جب سے رمیش بیدھوڑی چھوڑی ہے تب سے سہیرام پہلوان وہاں سے ویدھائک ہیں تو آمادی پارٹی مانتی ہے کہ جیسے تگلقاباد میں رمیش بیدھوڑی کے ایک دور کا انہوں نے انتھ کیا کہ اس کے بعد نہیں جیت پائے تو سمبھب ہے کہ سہیرام پہلوان ساؤتھ ڈلی دکشن ڈلی سیٹ پر یہ کمال کر سکیں کہ رمیش بیدھوڑی اگر امیدوار ہوتے ہیں تو ان کو ہرائیں ویس ڈلی کے لیے مہابل مشراب یہ پہلے سانسد رہ چکے ہیں کانگرس کے طرف سے لیکن اب کیونکہ ان کے بیٹے بھی آمادی پارٹی میں بھی دھائک ہیں تو آمادی پارٹی میں بھی آگے ہیں تو ان کو آمادی پارٹی نے امیدوار بنایا ہے تو آمادی پارٹی امید کر رہی ہے کانگرس ساتھ گھڑ بندن ہے اس بار تو آمادی پارٹی امید کر رہی ہے پچھلی دو بار جیسا نتیجہ اس بار نہ ہو جی نانیواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شرط اور تمام کانیڈیٹس جن کے نام سامنے آئے ان کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے مہابل مشراب جو ہیں وہ سانسد ہیں پہلے اور کانگرس میں رہے ہیں اور یہ جو ہیں انہیں بھی ٹکٹ دیا گیا ہے اس میں پشچمی دلی سے یعنی ویسٹ ڈیلی سے مہابل مشراب کانیڈیٹ ہیں کوروشیتر سے بھی نام کا اعلان کر دیا گیا ہے کانیڈیٹ کے سوشیل گپتہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور دوسرے طرف راجہ سبھا کی چنابوں کو لے کر بھی حل چل ہے جس کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اتر پردیش کرناٹک ہمارے پردیش ان تین راجیوں کی پندرہ راجہ سبھا سیٹوں کے لیے ووٹنگ اب پوری ہو گئی ہے تو یہ پندرہ سیٹیں ہیں کل جس میں ہمارچل ہے کرناٹک ہے اور اتر پردیش ہے ان میں ہمارچل میں ایک سیٹ ہے اور اتر پردیش میں دس سیٹ ہے ان سب کے لیے اب ووٹنگ پوری ہو گئی ہے اور ووٹوں کی گنتی کا وقت آ گیا ہے کچھ ہی دیر میں نتیجے بھی آنے لگیں گے اس بیچ ابھی کئی طرے کی اتھل پدھل کی خبر ہے ہمارچل میں یہ خبر آ رہی ہے فی الحال کہ چھے کانگریس ودھائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے اور یہاں پر جو چناف ہو رہا ہے ووٹ جو پڑھ رہا ہے وہ ایک سیٹ پر ووٹ پڑھا ہے اس کے علاوہ تین سرکار سمرتک نردلیے ودھائکوں نے بھی کروس ووٹنگ کی ہے یعنی کہ کل ہمارچل میں نو لوگوں کے کروس ووٹنگ کی خبر ہے تو چھے تو بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس ودھائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے اور تین جو سرکار سمرتک نردلیے ودھائک ہیں تو کل نو ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر سرکار بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے حالانکہ اس کروس ووٹنگ کے بعد بھی وہ بہومت میں رہے گی اور اتر پردیش میں دیکھیں یہاں پر ساتھ ستا سپا کی ودھائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے ساماج وادی پارٹی کے جو ودھائک ہیں جنہوں نے کروس ووٹنگ کی ہے کل ساتھ اس میں منوج پانڈے ہیں راکیش پانڈے ہیں راکیش پرطاپ سنگھ ابھے سنگھ ونود چطورویدی پوجا پال اور آشتوش موریا اور سبح سپا کے جگدیش نارائن رائے نے کروس ووٹنگ کی ہے کل 395 ووٹ پڑے ہیں ووٹ دینے کے بعد کئی ودھائک یو پی کے ڈیپیٹی سی ایم برجیش پاٹھک کے ساتھ نظر آئے سماج وادی پارٹی کے ساتھ ودھائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے تو اسے لے کر ایک اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے حالانکہ سپا یہاں پر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ویسے نتیجے جو ہیں وہ بہت جلدی ہی اب آ جائیں گے گنتی ووٹوں کے شروع ہو گئی ہے اکھیلیش یادو نے انڈی ٹی وی کے ہمارے سہیوگی رنبیر سنگھ سے بات کی ہے اور بتایا ہے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے جنہوں نے کروس ووٹنگ کی ہے ان سبھی ویدائکوں کو پارٹی سے باہر کیا جائے گا اکھیلیش یادو سماجبادی پارٹی کے ادھیکش ہیں جن سے بات کی ہمارے سہیوگی رنبیر سنگھ نے دیکھئے یہ ٹوٹ پہلے سے پتا تھی اور اس لیے پتا تھی کہ یہ لوگ سماجبادی پارٹی کے کارکم میں نہیں آئے پہلے دن آئے پھر کھانے پہ نہیں آئے اور جب کھانے پہ نہیں آئے تو چرچائیں جو تھیں وہ یہ تھا کہ کچھ پیکیج ملنے جا رہا ہے کسی کو منتری بنایا جائے گا کسی کو سیکیورٹی ملے گی کسی کو کچھ اور پیکیج ملے گا میں تو آپ سے کیا ہوں گا کہ وہ انتر آتما کی مادم سے بورٹ دی ہیں ہم تو آپ سے کہیں گے کم سے کم انتر آتما سے یہ تو بتا دیں پیکیج کیا تھا ابھی کچھ نہیں گنتی ہیں جو دکھائی دیئے ہیں جو سرکار کے ساتھ بیٹھے دکھ رہے ہیں اتنے ہی دکھ رہے ہیں دو اور ہوگا پارٹی سے بہتا ہو جائیں نمسکار ان کو تو آپ نے دیکھا اکھلی شیادب جنہوں نے صاف کہا کہ جو بھی بغاوت کیا ہے وہ پارٹی سے باہر جائے گا اور انتر آتما کی آواز سے اپنا ووٹ کسی اور کو دینے والے بدھائی کو پر کڑی کاروائی کی جائے گی لکھنا اسے کیمروہ راج گپتہ کے ساتھ رنوید انتر آتما کی آواز کون سن رہا ہے کون نہیں کیا ہو رہا ہے کون کس کو کیا ڈیل مل رہی ہے ان سب باتوں پر کافی حل چل اور چرچہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ووٹوں کی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے تو کچھ ہی دیر میں نتیجے آئیں گے بی جے پی نے جو ایک امیدوار اتارے ایکسٹرا وہاں پہ وہ ہیں سنجے سیٹ اور ان کا مقابلہ کڑا بتایا جا رہا ہے سبا کیا لوگ رنجن کے ساتھ کڑی ٹکر ہے سنجے سیٹ سے بات کی ہے تنشک پنجابی نے ہمارے ساتھ سنجے سیٹ سنجے جی جو دھاما دھامی شنٹر اس کو لے کر گیا اس پی کی طرف سے ایک کراس ووٹنگ ہو رہی اس کو لے کر گیا نہیں یہ تو دیکھیں ہمیں کچھ نہیں معلوم کس کے ووٹ کس کو پڑے یہ تو شام کو پانچ ویجے کے بات پتہ چلے آپ جیتنے ہیں آپ جیتنے ہیں کہ ہم پوری سنشت ہیں آپ جیتنے ہیں پوری طرح سے سنشت ہیں ہاں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سہیوگی رنویر سنگ رنویر آپ نے اکھیلیش آدف سے بھی بات کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف پتہ تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے ایسا کوئی اس میں تاجب نہیں ہے کوئی سپرائز نہیں ہے پتہ ہی تھا کہ کون لوگ کس کوٹنگ کریں گے تو کچھ تیار ہے اس کی پارٹی کے پاس اب ان کو باہر نکالنے کی بات بھی کر رہے ہیں اکھیلیش اور اس سمیے کی ستھیتی کیا دکھ رہی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں اب result جو ہے وہ آ جائے گا کس کس طرح سے کہاں پر کیا ہوا cross voting ہوئی کس نے کیسے دھوکا دیا اور ادھر یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ سنجے سیٹ اور سپا کے آلوک رنجن کی بیچ میں بھی کڑی چکر ہے دیکھیں ہمیں ہی پرسو سے پتہ تھا کہ کچھ لوگ ٹوٹنے والے ہیں اور اکھلے اشادہ کو ظاہر ہے کہ اندازہ ہو گیا تھا پرسو بھی بیٹھک ہوئی تھی شنیوار رویوار دونوں دن بیٹھک ہوئی تھی پھر کل بھی بیٹھک ہوئی اور جو جو ویدھائک بیٹھک سے غائب رہے کل شام کے ڈینر سے غائب رہے ان کو لے کے یہ clear ہو چکا تھا کہ وہ cross voting کریں گے اور ابھی جب voting پڑ رہی تھی سامنے جو جگہ آپ کو دکھ رہے ہیں جہاں پر بھارت دیروہ چنائیو کا بوڑ لگا ٹھیک کسی جگہ پر لیکن اس میں ایک تقنیکی پیچ ہے تقنیکی پیچ کیا سمجھئے اگر کسی ویدھائک کو پارٹی باہر کا راستہ دکھاتی ہے تو ویدھائک نردلی ہو جاتا ہے اس کی صدستہ نہیں جاتی ہے کیونکہ دل بدل کانون اس کو لاغو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ویدھائک خود سے استیفہ دیتا ہے خود سے پارٹی چھوڑتا ہے تو اس کو ویدھان سبھا کی صدستہ سے بھی استیفہ دینا پڑے گا کیونکہ دل بدل کانون وہاں لاغو ہوگا اور اس وجہ سے اب دیکھنا ہوگا کہ سمجھوادی پارٹی کیا کرتی ہے کیونکہ اگر ان ویدھائک کو پارٹی سے نکالا تو یہ نردلی ہو جائیں گے اور جہاں چاہیں گے یعنی بی جی پی کے ساتھ ہے تو بی جی پی میں جا کے شامل ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کو پارٹی سے نہیں نکالتے ہیں تو آخر ان پر کاروائی کیا ہوگی کیسے ہوگی کیونکہ ویدھائک کو اگر بیٹھک میں نہ بلائے جاتے ہیں روز پارٹی کے لائن کے خلاف جا کر بیان بازی کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ سمجھوادی پارٹی ایک پشو پیش میں فسی ہوئی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے جب بی جی پی کے کچھ نیتاؤں سے ڈپٹی سی ایم کیشو موریا سے ہم نے بات کی بریجیش پارٹک سے بات کی بی جی پی کے پردیشت دیکھ سے بات کی سب نے کہا کہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ شروع ہونے دیجئے ووٹنگ کے بعد اور اس کاؤنٹنگ میں پتا چل جائے گا کہ کتنے ووٹ ٹوٹیں حالانکہ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں ان سے ہم نے جب بات کری تو انہوں نے بتایا کہ کل 395 ووٹ پڑے ہیں اور ایک ووٹ نہیں پڑا یعنی مہاراجی پرجاپتی گایتری پرجاپتی سمجھوادی پارٹی کی نیتا تھے ورطمان میں جیل میں ہیں اور ان کی پتنی سمجھوادی پارٹی کی ویدھائک تھی تو سبا کا ایک ویدھائک نہیں آیا اور سات ویدھائکوں نے کروس ووٹنگ کی یعنی کل سنکھیا ہو گئی آٹھ اور سبحاسپا کو بھی ایک جھٹکہ لگا کیونکہ اومپرکاش راجبر کی پارٹی کے ایک ویدھائک تھی سمجھوادی پارٹی کے پکش میں ووٹ دے دیا اور اس وجہ سے کل جو ووٹوں کا نقصان ہوا وہ 107 ہوا ہے اور ابھی تھوڑے بعد جب ریزلٹ آئے گا تو پتا چلے گا کہ بی جی پی آٹھ پر جید گے اور سمجھوادی پارٹی دو پر آگا جی دنماد آپ کا رنویر آپ نے بتایا بھی کہ اس سے کیس طرح کی مشکل ہو سکتی ہے سمجھوادی پارٹی کو حالانکہ کھلیش آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کا راستہ دکھا دیا جائے گا بہت جلدی ہی نتیجے آ جائیں گے لیکن ابھی بڑھتے ہیں انڈی ٹی وی کی خاص ایکسکلوزیف خبر پر اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں ایکسکلوزیف خبر ہے سرکار کے سوتروں کے مطابق یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے اے کے نیم لاغو کیے جا سکتے ہیں انڈی ٹی وی کے سوتروں کے مطابق ایک مارچ یا اس کے بعد کسی بھی دن سی اے اے کے نیم لاغو کر دیے جائیں گے سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ اس کے نیم لاغو ہونے کے ساتھ ہی سی اے اے قانون بھی لاغو ہو جائے گا سرکار میں اچھ پدست سوتروں نے انڈی ٹی وی کو بتایا ہے کہ سی اے اے لاغو کرنے کے لیے باقاعدہ پورٹل بر کے تیار کر دیا گیا ہے اور سی اے اے قانون یعنی کہ سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ یعنی کہ ناغرکتہ سنشوہدن قانون دوہزار انیس تین پڑوسی دیشوں پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش کے ان الپسنکھیکوں کو بھارت ناغرکتہ دینے کا راستہ کھولتا ہے جنہوں نے لمبے سمیسے بھارت میں شرن لی ہوئی ہے یہ ان تین دیشوں کے الپسنکھیک یعنی افغانستان میں جو الپسنکھیک ہیں بانگلہ دیش میں جو الپسنکھیک ہیں اور پاکستان میں جو الپسنکھیک ہیں اور جنہوں نے بھارت میں شرن لی ہے انہیں ناغرکتہ دینے کا کام کرے گا یا راستہ کھولے گا اس قانون میں کسی بھی بھارتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کی ناغرکتہ چھیننے کا کوئی پرابدھان نہیں ہے ہمارے ساتھ اس خبر کے بستار کے ساتھ جڑ رہے ہیں وکاس بھادوریا وکاس اب جانکاری اس پہ کیا ڈیٹیلز ملی ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ بڑی خبر ہے اس وقت ہمارے سوتروں نے اس بات کی جانکاری دیئے ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے اینے کی بھارتی ناغرکتہ سنشودن کانون کے رولز جو ہے وہ فریم ہو جائیں گے انہیں کی نیم لاغو کر دیے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ کانون پہلے ہی سنسط پاس کر چکی ہے راستپتی اس پہ استاکشہ کر چکے ہیں اور ایکٹ بن چکا ہے لیکن اس کے رولز فریم نہیں ہوئے تھے کیونکہ دیش بھر میں جب سی اے کانون پاس ہوا تھا بہت زوردست ویروت پرداشن ہوا تھا دلی سے لے کر اور لکھنو گوہٹی بینگلو اور بھوپال سب جگہ زوردست ویروت پرداشن ہوئے تھے جس کے بعد سرکار نے رولز فریم کرنے کا کام روک دیا تھا لیکن اب انڈی ٹی وی انڈیا کو اچھ پدست سوتروں نے یہ جانکاری دی ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے کے رولز فریم کر دیے جائیں گے یعنی کی سی اے اے لاغو کر دیا جائے گا اور دوہزار چودہ سے پہلے جو بھی بانگلہ دیش افغانستان یا پاکستان سے ایسے ایسے لوگ جو بھارت آ کے شرن لیے ہوئے ہیں اور وہ خاص کہون مسلم سمدائے سے نہیں ہیں اس کے اترک ان سبھی کو ناغرکتہ دینے کا راستہ کھل جائے گا اس کے لیے باقاعدہ گری منترالے نے پورٹل بھی تیار کر لیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے تمام جو دستاویجی ثبوت ہیں وہ اس پر داخل کر کے بھارت کی ناغرکتہ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں تو جو ہمارے سوٹروں نے جانکاری دیئے اس کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے میں سی اے کے رولز فریم ہو جائیں گے اور یہ سمبہ بتیار تاریخ ایک مارچ بھی ہو سکتی ہے یعنی کی ایک مارچ سے لے کر چھے سات مارچ تک یہ ہمیں جانکاری دی گئی ہے کہ رولز فریم ہوں گے لیکن جو ایک تینٹیٹیب تاریخ بتائی گئی ہے اس کے مطابق ایک مارچ کو سی اے کے رولز فریم ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیشتے ایسے ہندو سکھ پارسی جین سماج کے لوگ جو بھارت میں شرن لے کے آئے ہیں ان کے لیے ناغرکتہ کا راستہ کھل جائے گا دیکھئے جو سرکار کا ایجنڈا تھا جو اس کے ایجنڈے میں جو گھوشنا پتر میں پرمک بندو ہوا کرتے تھے اس میں رام مندر پورا ہو گیا دھارہ تین سو ستر پورا ہو گیا ایسے ایسے سناتن دھرم کے لوگ جو بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے بھارت آئے تھے ان کو ناغرکتہ دینے کا راستہ کھولنے کا پریاد سرکار کی طرف سے کیا گیا تھا جس کے لیے ایکٹیو پاس کیا گیا تھا اب اس کے بھی رولز فریم ہو جائیں گے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس قانون کے پاس ہوتے وقت دیش بھر میں جو ویوات پیدا ہوا تھا ویروت پردشن ہوا تھا اب دیش کے لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کیا وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ قانون جو ہے کسی مجھب کے خراب نہیں ہے یا پھر پھر سے ویسے دیش میں حالات پیدا ہوں گے لیکن ٹھیک چناؤوں سے پہلے کہ اندھر سرکار ان رولز کو مارچ کے پہلے ہفتے میں فریم کرنے جا رہی ہے لاغو کرنے جا رہی ہے یعنی کہ یہ تیہ ہے کہ بلکل چناؤ کے پہلے یہ سی اے کا جو قانون ہے وہ اس کے رولز فریم ہو جائیں گے اور اسے لاغو کر دیا جائے گا ویکاس بھدوریا جیسا آپ بتا رہے ہیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش میں جو الفسنگ کھک ہیں انہیں ناغرکتہ دی جائے گی اس کے تحت ساتھ ساتھ جس بات کو لے کر پہلے ویواد رہا یا جن لوگوں کو یہ شک یا سنشہ تھا کہ کہیں یہاں کے لوگوں کی ناغرکتہ چھیننے کا کوئی پراودھان تو نہیں تو اس کے اوپر بھی بہت صفائی ضروری ہے کہ یہ جو ڈر ہے وہ بیجا ہے یہ ڈر صحیح نہیں ہے یہ جو لوگ الفسنگ کھک ہیں ان دیشوں کے جو بھارت میں آ کر رہ رہے ہیں ان کی ناغرکتہ کا راستہ کھلتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے ویکاس کہ کس سال سے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں کب وہ لاس ڈیٹ ہے جس تک جب تک آپ آئے ہو تو آپ کو ناغرکتہ مل سکتی ہے دیکھیں بلکل جو جو تاریخ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دو ازار چودہ سال تو دو ازار چودہ ہے اور اکتیس دسمبر اکتیس دسمبر دو ازار چودہ سے پہلے ایسے لوگ جو پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں الفسنکھیک ہیں یعنی کہ سکھ ہیں ہندو ہیں جین ہیں پارسی ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھارت میں ناغرکتہ کا راستہ کھل جائے گا یہاں یہ بھی بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون کسی مجھب کے خلاف نہیں ہے یہ قانون کسی مجھب کی ناغرکتہ چھیننے کے لیے بھی نہیں ہے یہ قانون ناغرکتہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے ایسے مجھبی لوگوں کو جو ان تینوں دیشوں افغانستان پاکستان بنگلہ دیش میں الفسنکھیک کا درجہ ہے اور یہ مانا اس قانون کو بناتے وقت بھارت سرکار نے کہ ان دیشوں میں یعنی بھارت پاکستان و بنگلہ دیش میں سکھ ہندو جین پارسی سمدائی کے ساتھ جو مجھبی ایک طرح سے گہر برابری کا بہوار ہوتا ہے اور اس لیے یہ لوگ ان دیشوں سے بھارت میں شرن لیتے ہیں تو اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پہلے جن بھی ایسے لوگوں نے بھارت میں شرن لی ہے ان کو بھارتی ناغرکتہ دینے کا راستہ کھل جائے گا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پورٹل بھی تیار کر لیا گیا ہے نگمہ تو سی اے اے کے جو قانون ہیں وہ تیع کر دیے جائیں گے اور اس کے تحت علپ سنکھیک جو یہاں پر بھارت میں شرن لے رہے ہیں ہمارے تین پڑوسی دیشوں سے ان کی ناغرکتہ کا راستہ کھلتا ہے این آر سی کو بھی لے کے جو ڈر ہے این آر سی سے کیا اس کا کوئی کسی طرح کا سمبند ہوگا یہ تمام سوال پھر سے ایک بار کھڑے ہوں گے اسے لے کر بہت سارے ویروت پردرشن دیکھے گئے تھے لیکن نیتا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں اس کے لیے پورٹل بن رہا ہے یہ قانون لاغو کیا جائے گا جلد ہی نیتا جیسی جانکاری آ رہی ہے اور اس کے اوپر جس بھی طرح کا لوگوں کے مند میں جو سوال تھے کہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام سنشے ڈاؤٹس دور ہوں بلکل نگمہ یہ جو آن لائن پورٹل ہے اس کے اوپر کئی مہینوں سے جو ہے ہوم منسٹری کام کر رہی تھی یہ پورٹل جو ہے وہ چالو بھی کر دیا گیا ہے لوگوں کو اس کا ایکسس بھی دیا جائے گا اور جو بھی ڈاکیمنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے وہ اس آن لائن پورٹل کے تھرو ہی کرنے ہوں گے اکتیس دسمبر دوہزار چودہ کی آخری تاریخ ہے وہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے یہ پورا بس صرف رولز کیوں کی نوٹیپائی نہیں ہوئے تھے باقی کا پورا ہوم ورک جو ہے وہ ہوم منسٹری آلڑی کر چکی ہے کئی بار یہ سوال جو ہے وہ لوگ سبہ راجے سبہ ہمیں پوچھا جا چکا ہے کہ آخر کیا بجا ہے کہ آپ نے یہ قانون تو لے آئے لیکن رولز جو ہیں وہ نوٹیپائی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اس کے خلاف جو ہے ایک ایک سموں میں کافی ایک ایک ریزرویشن سی اسے لے کر یہی وجہ تھی کہ ابھی تک انہیں نوٹیپائی نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ ایم سی سی لاغو ہونے سے پہلے سرکار جو ہے وہ ان کو نوٹیپائی کر دے گی حالکہ جو اس سمودائے سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں کئی ایسے ڈسٹرکٹس ہیں چاہے وہ گجرات ہو چاہے پنجاب ہو چاہے ہریانہ ہو وہاں پہ کئی ڈسٹرکٹس میں already citizenship جو ہے وہ دی جا رہی ہے لیکن سی اے کے تحت ان چار دھرموں کو بھی جو citizenship ہے وہ دی جائے گی جو ٹائم لائن ہے وہ ہی ہے اکتیس دسمبر دوہزار چودہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں آن لائن پورٹل میں آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوں گے جس کے تحت آپ کو ناغرکتہ دے دی جائے گی مانا جا رہا ہے کیونکہ مارچ کے پہلے یا دوسرے ہافتے میں چناب جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیا جائیں گے اس سے پہلے یہ جو سی یہ رولز ہیں انہیں نوٹیفائی کیا جائے گا سرکار دوارہ نگمہ جی بہت شکریہ آپ کا نیتا شرمہ میں ساتھ جڑنے کے لیے وکاس بدوریا دھنواد آپ کا یہ انڈی ٹی وی کی بریکنگ نیوز ایکسلوزف خبر ہے کہ ایک مارچ ہے اس کے بعد جلد ہی لاغو ہو سکتے ہیں سی اے کے قانون یعنی انہیں نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ سرکار کی سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور یہ اس سے صاف ہو رہا ہے کہ جو افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش کے الفسنکیق ہیں جس میں ہندو ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں ان سب کی ناغرکتہ جنہوں نے بھارت میں شرن لی ہوئی ہے اکتیس تاریخ دو ہزار چودہ میں ان لوگوں کی ناغرکتہ کا راستہ یہ کھول رہا ہے ان کو ناغرکتہ دی جائے گی اور یہ انڈی ٹی وی کی ایکسلوزف جانکاری ہے بریکنگ نیوز جس ہم آپ کو جس کے وستار بتا رہے ہیں کہ ایک مارچ کو شاید یا اس کے فوراں بعد سی اے کے لیے جو پورٹل تیار کر لیا گیا ہے اب اس میں قانون کو نوٹیفائی جلد ہی کر دیا جائے گا اس کے فوراں بعد سے یا ایک مارچ سے یہ لاغو ہو سکتا ہے تو ایک بریک لے رہے ہیں اس طرح پانچ کی بات میں آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات اور اب ہمارا خاص فوکس کینسر کینسر ان بیماریوں میں سے ایک بناوا ہے اب تک جس کا سٹیک علاج نہیں کھوچ پائے ہیں ڈاکٹر بہت سارے کینسر ٹھیک بھی ہو رہے ہیں کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی اس طرح کے علاج جو ہیں وہ کئی بار کارگر بھی ثابت ہوتے ہیں لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی ہیں تارٹا انسیچیوٹ آف کینسر میں نئی ریسرچ چل رہے ہیں جس کے مطابق ان طریقوں کو اور زیادہ نیانترت بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچا جا سکے وہاں کے ڈاکٹروں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے جسے کینسر سے انتم طور پر لڑنے میں مدد مل سکتی ہے شاید امید ہے اب ڈاکٹروں نے نیا ٹابلٹ بھی بنایا ہے اس سے دوسری بار کینسر ہونے کا خطرہ کم کیا جا سکے گا اس سے ریڈییشن اور کیمو تھرپی کے سائیڈ ایفیکٹ گھٹیں گے اس شود میں دس سال لگے ہیں اور اس کے لیے چوہوں میں منشیوں میں ملے کینسر سیل ڈالے گئے جس سے ان میں ٹیومر بنا پھر کیمو ریڈییشن اور سرجری سے اس کا علاج ہوا مگر دیکھا گیا کی کینسر سیلز مر جاتی ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان ٹکڑوں کو کرومیٹن کنڈ کہا جاتا ہے کرومیٹن کنڈ خون کے ساتھ شریر کے دوسرے حصوں میں بھی جا سکتے ہیں اور سوست کوشکاؤں کو کینسر سیل میں بدل سکتے ہیں یعنی کی کینسر ایک بار پھر ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ڈاکٹروں نے اس مشکل کا حل کھوجا ہے انہوں نے چوہوں کو ریسوریٹرول اور تامبے کے ساتھ پرو آکسیڈٹ ٹیبلٹ دی ہے جسے کرومیٹن کنڈ کا اثر روکا جا سکے حالانکہ ابھی اس ٹیبلٹ کو ایف ایس ایس آئی کی منظوری ملنا باقی ہے لیکن یہی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو شود ہے وہ کتنا مہتوپون ہے اور کیا کتنا پات پریکنگ ہے کیا فائدہ اسے ملے گا ڈاکٹر شالنی سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں خاص مہمان جو ڈائریکٹر ہیں آئی سی ایم آر کی اور آئی سی ایم آر ای نائی سی پی آر میں ڈاکٹر شالنی بہت دھنواد آپ کے سمجھے کے لیے جو نیا ریسرچ ٹاٹا میں کینسر انسٹیٹوٹ میں ہوا ہے اور یہ جو ٹیبلٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا جانکاری دیں گے کی یہ ریسرچ کتنا ایپورٹنٹ ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں کس طرح کی مدد اس سے ملے گی کینسر کا ٹریٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کی ایک ٹیبلٹ سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ریسوریٹرول اور کوپر کے آئینز وغیرہ لے کے بنایا ہے سو یہ پوسیبل ہے کیونکہ ہم لوگ کے پہلے بھی سٹاڈیز ہو چکی ہیں جس میں ریسوریٹرولک کہتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کی رنگین پھل سبزیوں میں ملتا ہے جیسے کی بلیک گریپس ہیں تو اسی اس طرح کے پدار جوتے ہیں بیسکلی انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس سے آکسیڈیز سٹریس جو باڈی کا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ضرور یہ کارگر ہو اور یہ ٹیبلٹ کے فارم میں بھی کارگر ہو سکتی ہیں لیکن آپ اسی چیز کو کھانے کے طور پر نیچرل فارم میں بھی لے سکتے ہیں تو شود میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کی جیسے کینسر کیوں ہوتا ہے سب سے بڑا کارن جو ہماری کانٹری میں گلوبل برڈن آف ڈیزیز سٹاڈی نے بتایا ہے وہ ہے لو کنزمشن آف فریش فروٹس ان ویجیٹیبلز تو ایک طریقہ تو یہ ہے ہم نیچرل طریقے سے بھی اس کو پون کر سکتے ہیں اپنی شریر کے لیے جی اور بہت امپورٹنٹ آپ نے مات بتائی تو فوڈ سپلمنٹ آپ نیچرل فوڈ کی بھی بات کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا اور جانکاری دے دیں کہ جو جن چیزوں سے جو ایسے پھل ہوں گے جس میں ریسفریٹرول ملتا ہے جو اس طرح کی سبزیاں ہیں جو پرو آکسیڈنٹ یا ٹیبلٹس کے ساتھ بھی دی جاری ہیں تامبے کے ساتھ پرو آکسیڈنٹ ٹیبلٹس دی جاری ہیں ریسفریٹرول بنایا گیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے مطلب کیانسر کے جو دوبارہ اکرنس کی چانسز کم ہو رہے ہیں کیونکہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کیانسر ٹھیک بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ہو جاتا ہے کئی بار پوری طرح سیکیور نہیں ہوتا اب جس ٹیبلٹ کی بات کی جاری ہے تو آپ وہ بھی بتائیں کہ وہ کیسے ہیلپ کرے گا اور نیچرلی اکرنگ کنگن کھانوں میں یہ ملتا ہے جس کا کنزمشن کرنا چاہیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ نیچرل فوڈز کی تو اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا کہتے ہیں سوتردھار جو ہے وہ آپ کو پروسسٹ فوڈز یا الٹرہ پروسسٹ فوڈز جو ہے اس کا کنزمشن آپ کو کم کرنا ہے جیسے بہت میٹھا ہے یا بہت میدہ ہے اس طرح کی جو پدار تھے اس سے ہوتا کیا ہے کہ باڈی میں انسلین اور انسلین لائک سگنین سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے تھوڑ ایک ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ پی آئی تھری ایکٹی سر اور ایتھرو سلوسیز ڈیابیٹیز یہ سب کے لیے ریسپونسبل ہوتا ہے تو یہ پاتھ فیز تو کومن ہے تو اگر ہمیں کریٹ کرنا ہے تو ہم نیچرل فوڈز سے کریٹ بھی کر ساتے ہیں شود کے لیے کیونکہ چوہوں میں اور سیل لائنز میں ہم سٹڈی کرتے تو ہم لوگ کوئی ایک پدارت بنا لیتے ہیں اس سے ہم سٹڈی کرتے ہیں بٹ جب آپ اس کو پبلک یا ہیومن بیئنگز میں لائیں گے تو آپ کسی سٹیج پہ ٹیبلٹ کام آتی کسی سٹیج پہ نیچرل فوڈ پروڈکٹ کام آتے ہیں تو ہم نیچرل فوڈز سے مطلب اللوجک کے لیے اپیل کرتا ہے کہ نیچرل فوڈز بھی یہ پدارت دیتے ہیں جس سے کی کینسر اور یہ سب بیماریاں ڈیابیٹیز ہارٹ ڈیزیز یہ سب کام ہو سکتے ہیں بہت دھنواز آپ کا ڈاکٹر شالینی آپ نے بتایا کہ نیچرل فوڈ جو ہے ہمارے جو پرکرتی میں جو کھانا پان مل رہا ہے اس میں بھی اس طرح کے پدارت ملتے ہیں جن کا کنزمشن جن کا کھانا پان بڑھانا چاہیے پروسیسٹ فوڈ میدہ چینی ان چیزوں کا اپیوک کم کیا جائے جو فریش پھل اور سبزیاں ہیں رنگین ان کا اپیوک بڑھانے سے جو انٹی آکسیڈنٹ جن میں زیادہ رہتے ہیں کینسر کے چانسز کو وہ گھٹاتا ہے ایک بریک لی رہے ہیں پانچ کی بات میں اور آگے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کیا ہے یہ قدم اس بریک کے بعد پتنجلی کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے پتنجلی کو کہ بیماریوں کی دھوا کے طور پر بنے اتپادوں کے ویژیاپن جاری کرنے پر روک لگائی جائے کیندر سرکار کو تین ہفتے میں جواب دینے کو بھی کہا ہے کیا کاروائی کی گئی پتنجلی اور بالکرشن کو اب ماننا نوٹس جاری کیا گیا ہے بیماریوں کے علاج پر بھرامک ویژیاپنوں پر جواب مانگا گیا ہے پوچھا ہے کیوں نہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ویژیاپنوں میں چھپے فوٹو کے آدھار پر جاری کیا گیا ہے نوٹس سپریم کورٹ نے یہ چیتاو نہیں دی ہے کہ پرنٹ یا انیا میڈیا میں کسی بھی روپ میں کسی بھی چکت سپرنالی کے خلاف بیان نہ دیں